رکشہ منترہ نے دوارہ شروع کی گئی اگنی پتھ بھرتی یوجنہ سے بارہ پنکی زلے کے یواؤں میں کافی اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے کیندر سرکار کی سرانہ کرتے ہوئے یواؤں نے کہا کہ اگنی پتھ بھرتی یوجنہ سے دیش کی سیوہ کرنے کا ہمارا سپنا جلد ساکار ہوگا ہمیں آسانی سے آرمی میں چار سال کے لیے بھرتی مل سکتی ہے جس سے ہمیں چار سال دیش کی سیوہ کرنے کا سو بھاگی ملے گا ساتھی چار سال کے دوران اچھا ماسک ویتن بھی ملے گا وہیں سیوہ سماپتی کے اوپرانت سرکار دوارہ ایک مشت جو بھکتان دیا جائے گا وہ ہمارے لیے اپنا سورجگار استحاپت کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگا وہیں جون پور میں بھی اگنی پتھ بھرتی یوجنہ کا یواؤں نے سواغت کیا ہے میرا نام دیبیم سروہستو ہے میری عمرے بائیس سال ہے بھارہ سرکار دوارہ جو اگنی پتھ بھرتی پرکریہ کا سبارم ہوا ہے میری عمر بائیس سال ہو گئی ہے پہلے آرمی بھرتی پرکریہ کی عمرے سترہ سے اکیس سال تھی جو کہ اب بھرتی سرکار نے اس کو دو سال کے لیے آگے بڑھا دیا ہے اور یہ بھرتی پرکریہ میں ایک بار اور مجھے سملیت ہونے کا موقع پراتھ ہو رہا ہے اس سے مجھے بھارہ دیش کی سیوہ کرنے کا بھی اوثر پراتھ ہوگا اور یہ اگنی پتھ بھرتی پرکریہ یہ چار سال کے لیے ہے یواؤں کے لیے کافی جاری سنہرہ اوثر ہے اس سے اپنا یاد روزگار کرنا چاہتے ہیں روزگار کر سکتے ہیں یا پھر سمیح رہے گا کمپیٹیشن کی تیاری کر کے کوئی ادھر جاب کر سکتے ہیں ہم لوگوں کا بچپن سے سپنا تھا فوج میں جانے کا اور پین سرکار نے اگنی پتھ یوجنا بھرتی جو نکالی ہے اس کے مادہم سے ہم لوگ فوج میں جا سکتے ہیں اور جانے کے بعد ہم لوگ دیش کی سیوہ کر سکتے ہیں اور ہم یواؤں میں بہت خوشی کی لہر ہے اگنی پتھ یوجنا کو لے کر اور اس خوشی کو لہر سب یواؤں کا سبنا ساکار بھی ہوگا اور اس میں جانے کے بعد ہم چار سال کے نوکری ہے ہماری جو ہمیں گورنمنٹ تنخواہ دے گی اس تنخواہ سے جو پیمنٹ کٹاؤتی کرے گی اس کے چار سال کے جب ہم ریٹائر ہوں گے یا ہمیں استھائی رکھے یا نہ رکھے اور پچیس پرسنٹ استھائی رکھے گی اور پچاس سے پچاس پچھتر پرسنٹ استھائی نہیں رکھے گی جو دس بارہ لاکھ روپے ملے گا اسے اپنا ہم بیجنس کر سکتے ہیں زندہ کر سکتے ہیں ہمارا نام جیت ساہو ہے یہ اگنی پتھ یوجنا جو آئی ہے مانوی اس لیے میرین روڈی جی نے یا اس کی یوجنا نکالا ہوا ہے یہ ہمارے دیش کو یواؤ کے لیے ہے یا اگنی پتھ آرمی کے لیے ہے جو کی اس میں یواؤں بارہ کے بعد ٹولٹ کے بعد اس میں پیدا جا سکتے ہیں اور اس میں ان کو ٹریننگ بھی آئے گی تھر وہ اگنی پتھ آئی میں آئیں گے اور اس سے بیجنس کی دیشداری بھی تو کم ہوگی اور جی اس کی سیوہ کے لیے بھی لوگ آگے بڑھے گی